موسیقی 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 بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے دو چمچ ہم نے میدہ لے لیا ہے چوتھائی ٹی سپون ہم نے پیڑکری پاورڈر لیا ہے دو چھٹکی آپ ڈال لیں ایک چمچ ہم اس کے اندر ارک غلاب شامل کریں گے اس کو سوٹ سا پیسٹ بنا لیں گے اگر اور ضرورت ہو تو آپ اور بھی ارک غلاب شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے پیسٹ بنائیں گے پیسٹ بنا کے ہم نے جہاں جہاں ہمارے غیر ضروری بال ہیں فیس پہ ہیں پلس پہ تھوڑی کے نیچے فور ہٹ پہ ایون کے ٹانگو اور بازوں پہ بھی اگر غیر ضروری بال ہیں تو آپ اس پہ بھی لگا کے اس کو چھوڑ دیں جب یہ خوش ہو جائے تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد اس کو اتار دیں اتارنے کے بعد آپ نے واش کرنا ہے سادے پانی سے اور پھر ارک غلاب کا سپری کر لیں آپ چار دن آپ نے اس کو سلسل یوز کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے دو تین دن کا ڈیسٹ اور پھر دوبارہ سے یوز کریں گے تو آپ کے غیر ضروری بال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے نیسٹ جو ریمڈی نمبر ٹو ہے بہت ہی یہ بھی آسان ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے مکئی کا آٹا انڈے کی سفیدی مکئی کا پاؤڈر جو ہیں وہ آٹا ایک چمج جا لیں گے اور وان فورت ٹی سپون یا دو چھٹکی کے برابر ہم نے یہ پھٹکری پاؤڈر شامل کیا ہے اور اب ہم انڈے کی سفیدی لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور جہاں جہاں ہمارے گر ضروری بال ہیں بعد روموں پہ ٹانگوں پہ فیس پہ لگا دیں گے اس کو اچھی طرح سے اتار دیں گے اور کوئی بھی ارکے گلاب لگا لیں گے تو آپ آلٹرنیٹ ڈیز میں کر سکتے ہیں ایک دن وہ میدے والا کر لیں ایک دن یہ مکئی کی آٹے والے کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے آپ کے بال مکمل ختم ہو جائیں گے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا سکن بھی بہت اچھی ہو جائے گی کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کو ون ویک تک مسلسل یوز نہیں کرنا تین سے چار دن یوز کرنا ہے پھر ریسٹ دینا ہے پھر یوز کریں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ